اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ کورونا سنکٹ سے جو ارث ویبستہ کو لے کر چنتا ہے وہ نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں برقرار ہیں آئی ایم ایف ورڈ بینک نے جو گروت کا نمان جتایا ہے وہ نیگٹیو سے ایک یا دو پسند تک جتایا ہے جبکہ اس کا ایکانومی پر اثر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک سے دو سال تک شوٹ ٹرم نہیں ہوگا بلکہ ایک سے دو سال تک ایکانومی پر اثر رہ سکتا ہے ایسے میں بھارت کی ایکانومی پر کورونا کا کیا اثر ہو سکتا ہے کورونا کے بعد ایکانومی کو پٹری پر لانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا اب تک جو قدم اٹھائے گئے ہیں کیا وہ پریابت ہیں اس پر چیف ایکانومی ایڈوائزر کشنموٹی سبرمنین نے بات کی زی بسنس کی ایکزیگیوٹیو ایڈیٹر سواتی خندیلوال سے آئیے دیکھئے ایک اور بات ہے کیونکہ آپ ایکانومیسٹ ہیں اور آپ کے لیے سب سے بڑی یہی چنوٹی ہوگی کہ آپ کیسے سبھی انڈسٹریز جو یہاں سفر کر رہے ہیں ان کو کس طریقی کا سپورٹ سسٹم یہاں دینا پڑے گا یہ ایک بڑا سوال ہے جس کی بات ساری کورپورٹ کر رہے ہیں پورے all over the world ساری گورنمنٹس یہ دیسیزنز لے رہے ہیں ایک سٹیمولیس پیکج کے روپ میں جو ایک اس وقت ضرورت ہے بہت امید لگائی جا رہے ہیں لگاتار بات ہو رہی ہے کہ پاکی جائے گا فائنانس منسٹر نے خود بولا ہے it is in the works بہت کیا لگتا ہے ضروری اس وقت ہوگا بہت اگر دیکھنے جائے تو ہر انڈسٹری کو اس وقت ضرورت ہے پیسے کی تو آپ وہ کیسے پریورٹائز کریں اس میں جب ہم پریورٹیز کی بات کرتے ہیں تو پریورٹیز میں ایک تو سب سے اہم میرے انسار جو لکویڈیٹی ہے آپ کے کمپنیوں کی کیونکہ لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ان کی جو کاؤسٹ ہیں ان کی جو ایکسپینسز ہیں وہ تو جاری ہیں بھلے ہی تھوڑا کم لیکن لیکن ریونیوز ان پہ کافی اثر پڑا ہے تو اس کے چلتے لوگ ڈاؤن کے چلتے لکویڈیٹی جو ہے جو کیش کی بات کرتے ہیں پیسے کی کھنک تو وہ جو ہے وہ کم ہوئی ہے اس کے چلتے لیکویڈیٹی پہ کافی ہم زور دے رہے ہیں ایک بات اور کیونکہ باقی دیشوں کے مقابلے میں ہم جو کوویڈ کا جو اپیسوڈ ہے اس میں ہم گزر رہے ہیں ایک فائنانشل سیکٹر میں تھوڑا زیادہ ایک چنتہ لے کے اس سے پہلے جب ہماری جو سٹریس تھی وہ زیادہ تھی تو اس کے چلتے جو ہے ہمیں فائنانشل سیکٹر پہ بہت دھیان دینا ہے اور اسی لئے جو ریزرور بینک نے جو قدم اٹھائے ہیں یہ کافی اہم ہیں اور اس کے یہ قدم جو لیے گئے ہیں کافی اہم ہیں اس کے چلتے جو لیکویڈیٹی جو ہم دے سکتے ہیں اس پہ بھی کافی اثر پڑے گا دوسری بات جو والرابل سیکشن ہیں جن کے لئے چوبیس مارچ کو پیکیج آراؤنس کی گئی تھی کاش ٹرانسفرز تو یہ بھی اس پہ بھی کافی اپورٹنٹ قدم ہم ایکشلی سوچ رہے ہیں موسیقی